مقبوسہ جمہور کشمیر مقبوسہ جمہور کشمیر میں بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کے زمرے میں آتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑکوں پر کشمیریوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے مقبوسہ جمہور کشمیر میں بھارت جوہا ہے مقبوسہ جمہور کشمیر میں بھارت جوہا ہے کتل و غارت اور نسل کشی ہیں جسے چھپانے کے لیے بھرتیوں نے مقبوسہ جمعوں کشمیر میں بدترین کرفیو نافذ کر رکھا ہے بینل اقوامی میڈیا کے مطابق کشمیر سے اغوا کیے گئے دس ہزار سے زائد نوجوانوں اور بچوں کو بھارت کی دور دراز جیلوں میں رکھا گیا ہے جن کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ موجود نہیں حالیہ دنوں میں آٹھ ہزار کشمیریوں کو ماورائے قانون شہید کر کے گمنام قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے کشمیریوں کو ان حالات کا اندازہ نہیں تھا وہ ریاستی جبر کے باوجود بھرپور مظاہرے کر رہے ہیں آج کشمیر میں کرفیو پانچوے روز بھی نافذ ہے بہت ساری جگہوں سے ہمیں کلیشز سٹون پیلٹنگ کی ریپورٹس بھی آئی ہے اور کل ہم نے کچھ ہاؤسٹلز میں جا کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کیا انجرڈ یا کیجویلٹیز کی ریپورٹس ہے تو ہم جب کل سب سے پہلے سکمز ہاؤسٹل میں گئے جہاں پہ ہمیں میڈیکل سپرینڈنڈ نے ہمیں یہ بتایا قریب قریب دس لوگ جو پیلٹ تیر گے شل سے انجرڈ ہوئے تھے وہ لوگ وہاں لائے گئے تھے جس میں سے تین کریٹیکل تھے اس کے بعد ہم جی بی سی ہاؤسٹل بمینہ گئے جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ چھے پیلٹ وکٹمز لائے گئے تھے جی ایم سی ہاؤسٹل میں قریب قریب ٹوئنٹی سکس پیلٹ وکٹمز آئے تھے جن میں آنکھوں کی انجریز پائی گئی تھی کشمیریوں کو کالے قوانین کے تحت گرفتار کر کے غائب کیا جا رہا ہے ان کے ورسہ پریشان ہیں بیویوں کو اپنے خامدوں اور والدین کو اپنے بچوں کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں زندہ ہیں یہ شہید کر دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں اس نوران والدین اپنے بچوں اور بیویاں اپنے خامدوں کی تلاش میں سرگردہ ہیں دہری پچھے سوٹ it's really difficult to get inside and meet because we have to get frisked at least 10 times we even have to open our hijabs and nothing is allowed to be taken inside we have to wait for hours then we only meet for 10 to 20 minutes پید اس کو سنٹر جیل سرینگر لیا ریا they took him to سرینگر سنٹر جیل after keeping him at a local station for 5 days now i have been told he has been moved to agra بین الاقوامی میٹیاں سخت جدوجہت کرتے ہوئے بھارتیوں کے کالے کرتوت اور بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بین اقاب کرتے ہوئے ناقابل یقین حقائق بیان کر رہا ہے عالمی ضمیر لفاظی کی حد تک کشمیریوں کے بارے میں بات کر رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ عالمی ضمیر کشمیر کے لیے بیدار ہو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق انہیں ان کا بنیادی حق حق کے خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقر